مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ایہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور بس کچھ دن ویڈیو نہیں آسکی ہے ہم ریلی سوری ڈیلی کوشش تو کروں گی آگے سے آپ دیکھیں ڈیلی ہوتی ہے یا نہیں اینیویز یہاں پہ میں چکن کلین کر رہی ہوں مجھے کوششن بھی ایک آیا تھا کہ آپ کو سکن ریمووو چکن کیسے مل رہا ہے تو بلکل نہیں مل رہا ہے اور یہ جو آپ نے سٹارٹ میں چکن کا پیکٹ دیکھا ہے اس طرح سے یہاں پہ شاپس میں آتے ہیں اور پھر وہ لوگ سکن ریموو کر کے کلین کر کے اچھے سے چکن پھر ہمیں دے دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ فریش چکن اس چیز کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح کے فل چکن کے فروزن پیکٹس ملتے ہیں شاپس وغیرہ میں اور سوپر سٹورز میں لیکن وہاں سے ہم نہیں لیتے کیونکہ فروزن چکن اس کا فریش والے کا مزا نہیں ہوتا تو یہ فریش آتے ہیں اور رشتہ سے پیک ہو کے آتے ہیں دکانوں پہ اور وہاں سے ڈسٹیبیوٹ کیے جاتے ہیں تو نارملی تو ہمیں یہ لوگ پیسز بھی بنا دیتے ہیں بیانی کارٹ یہ جو بھی بنانا ہو کورما کارٹ لیکن آج کل جو ہے بلدیا نے منع کیا ہوئے تو وہ اس لئے پورا پیکٹ ہی پکرا دیتے ہیں اور وہ شہزاد نے کافی فورس کیا تو اس نے کہا کہ میں اگر زبردستی کر بھی دوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ میرا لائسنس لوگ ریووک کر لیں گے تو یہ سیچویشن ہے یہاں پہ اور ہر طرح کا چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام ہم عورتوں کے اوپر ہے اور گھر سنبھال سنبھال کے میں تو تھک چکی ہوں لیکن الحمدللہ جلیلہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے صحت ہے تو انسان سب کچھ کر لیتا ہے تو خیر آتے ہیں سب سے پہلی ریسیپی کی طرف اس میں میں نے دھنیا اور جو ہری مرچے ہیں وہ چاپ کر کے ڈالی ہیں اور میں بنا رہی ہوں بڑے زبردست قسم کے کیما پفس اور اس کے لئے کہ میں نے ڈالے ہیں چار چمچ میدہ اور یہ فیفت چمچ نظر آئے گا بیچ میں ایک چمچ تھوڑا کم سا تھا تو میں نے اس ورے سے تھوڑا سور ڈال دیا تو فور چمچ آپ نے ٹوٹل ڈالنے انگریڈینٹس کی کونٹیٹی ڈسکرپشن میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں سب مل جائے گا اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک اور ہری مرچیں سوری لال مرچ اور ساتھ میں یہ حلدی پاوڈر اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا چاٹ مسالہ اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جب ہم پف دالیں گے آئل میں فرائے کریں گے تو یہ پھول جائیں گے اور یہ اوپر سے تھوڑے کرسپی ہوتے اور اندر سے سوفٹ اور فلفی سے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں بہت آپ کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں ون فور ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے بیکنگ پاوڈر کی اور آج میں نے سوچا تھا کہ اپنی فیملی کو تھوڑی سی زرہ ٹریٹ دیتے ہیں افتاری تھوڑی سی ہٹ کے بناتے ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ سے آئیڈیاز آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اس بدہ سے میں نے ان کو تھوڑی سی پارٹی دیتی اور آپ سے میں نے لازٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ میں ان کو پیچھا پارٹی دینے والی ہوں تو اس کے ساتھ میں نے ڈیفرنٹ ڈیشز اور بھی آئیڈ کر لی تھی تو یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ ڈالا ہے ڈھائی سو گرام اور ساتھ میں میں نے دو انڈے ڈال دی ہیں اس کے اندر اور اگر آپ کے پاس انڈے جو آتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے سائز کے ہیں تو پھر آپ تین ڈال سکتے ہیں اور بس یہ سب اس کے انگریڈینٹ سے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گے اور تھک سائک بیٹر بننا چاہیے اور اس کو پھر میں فریج میں رکھتوں گی ایک گھنٹے کے لیے تاکہ بیکنگ پاورڈر جو اپنا کام شروع کر دے اگر آپ کو لگے کہ مکسچر حد سے زیادہ تھک ہے جتنا یہ آپ کو دیکھیں میرا نظر آرہا ہے بناوا اتنا نہیں ہے اس سے زیادہ تھک ہے تو آپ اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی کے ڈال سکتے ہیں اور جناب یہاں پہ بننے لگا ہے زبردست قسم کا سٹیم روست یہ میری چرگا کی ریسپی ہے جس کو آج میں سٹیم روست کرنے لگی ہوں سو انگریڈینٹ سیم ہوں گے بس ہم اس کو سٹیم روست کریں گے ویجٹیبلز کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے یوگرٹ اور یوگرٹ میں میں نے ڈال دیا ہے لال میرچ کا پاورڈر اس کے ساتھ جائے گا اس میں گرم مسالہ اور کالی میرچ کا پاورڈر اور یہ اس میں جائے گا چاٹ مسالہ پھر حلدی پاورڈر یہ سارے بیسک انگریڈینٹس ہیں سارے ہی سپائسیز میں ڈالتے ہیں تبیس کا اتنا زبردست قسم کا فلیور آتا ہے کہ مزا آ جائے گا بچے بڑے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی سالٹ کیا آپ اپنے تیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں چکن 1 کیجی سے 1.2 کیجی تک ہے اور آئل میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوئی بھی ویجٹیبل آئل جس میں آپ کھانا بناتے ہیں وہ والا آئل آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ میرے پاس ریڈ فوڈ کلر بھی تھا تو یہ بھی میں 1.4 آف ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر پاودر فارم میں ہے تو آپ پاودر والا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے بٹر اور یہ لیمن ہے فریش لیمن ہے اس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا کیوںز بنا لی تھی اور ساتھ میں یہ ہے جنجر پیسٹ اور یہ گارلک پیسٹ تو یہ سب چیزیں ڈال لی ہیں اور یہ سب ہی فریج کا اور فریزر کا سٹف تھا تو میں نے ان کو ملٹ کر لیا ہے مائکرو ویو میں ایک اٹھائی اور اس کے اندر اب میں ان کو ایڈ کر رہی ہوں اور اب جو لاسٹ چیز رہ گئی ہے وہ ہے تندوری مسالہ اور میرے پاس ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے وہ میں نے سارا ہی ڈال دیا اس میں ایک ٹی سپون کافی ہے یہ جس ہم فلیور کے لیے ڈالیں گے تندوری مسالہ نہیں ہے تو کوئی بھی تکا مسالہ ہے کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جائی فل جاویتری وغیرہ لونگ ہر چیز ڈالی ہوتے ہیں تو ہم نے صرف ایک چکن کے لیے میرینیشن بنانی ہے تو وہ پھر اس میں ایک ایک چھٹکی تو ڈال نہیں سکتے ہیں تو اس وقت سے تھوڑا سا مسالہ آپ ڈال لیں گے اگر کوئی ریڈی میٹ تو وہ پھر اس سے فلیور زیادہ تھوڑا اور انہانس ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ نہیں بھی ڈالیں تو بھی انشاءاللہ بہت تیسٹی بنے گا یہ میں نے مکس کر لیا ہے اور چکن کو میں نے زیادہ ڈسکو سا بنا دیا اس کے اوپر میں نے بڑے فینسی سے کٹ لگائے ہیں نورملی جو ایک دو کٹ لگے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں آج میں نے اس کو ڈیفرنٹ کر لیا ہے اور یہ فرس ٹائم میں نے زیادہ کٹ لگائے ہیں میں دلچالہ تھا زیادہ چکن بنایا جائے تو اس لیے میں نے اس کو اسے کر دیا اور اس کا ان ریزلٹ بڑا اچھا ہے بڑا پیارا لگ رہا تھا تو آپ بھی اس کا کٹ لگا کے دیکھیں گا بڑا مزا آئے گا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی ویسے تو آپ اس کو فوراً بھی سٹیم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آدھا ایک گھنٹہ رکھتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا چکن کے اندر تک مرینیشن چلی جائے گی اور اب میں نے بنانے لگی ہوں اپل فریٹرز اس کے لئے میں نے اپل جو ہے وہ ایک لے لیا ہے نورمل جو ریڈ اپل ہوتا ہے اور اس کو میں پیل کر لوں گی اور چھوٹے چھوٹے سے اس کے میں چنکس بنا لوں گی اب ہم نے میدہ لے لیا ہے ایک کپ یہ میں بیٹر بنانے لگی ہوں اپل فریٹرز کے لئے بہت سمپل سے انگریڈینٹس ہیں لیکن میجرنگ کپ سپونز یوز کروں گی آپ کو میری عادت پتا ہے کہ جو بھی میں بیکنگ کی چیزیں بناتی ہوں وہ میجرنگ کے ساتھ یوز کرتی ہوں کیونکہ اس طرح میری چیزیں خراب نہیں ہوتی ریسپیز اور آپ بھی یہی فالو کریں گے تو ریسپی خراب نہیں ہوں گی اور کافی مجھے کمپلیمنٹس آتے ہیں آپ کی فیملی سو چیزیں اچھی لگتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور یہ میرا کیمرہ گر گیا تھا تو یہ ایک اپ میدہ ہے اس کو میں نے چھان دیا اور اس کے اندر میں نے ڈیر ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالے جو آم ہماری ٹی سپون سوری یہ اس میں دو ٹی سپون چینی اب میں نے ایڈ کیا اور پینیلا اور یوگرٹ ایڈ کروں گی تو میں بتانا یہ چاری تھی کہ جو ہماری آم ٹی سپون ہوتی ہے چائے کا چمچ اور یہ جو میجرنگ ٹی سپون ہوتی ہے اس کی کوانٹیٹی میں بہت فرق ہوتا ہے سو اگر آپ آم ٹی سپون لے کے چائے کا چمچ لے کے وہ ڈیرڈ چمچ بیکنگ پاورڈر اس میں ڈال لیں گے تو یقین کریں جب آپ بیک کر کے اپنے یہ فریٹرز باہر نکال لیں گے تو یہ بوم جتنے سائز کے ہوں گے اتنے بڑے ہوں گے تو اس لیے جو بیکنگ ہوتی ہے وہ میجرنگ کے ہی سہی رہتی ہے تو خیر یہاں پہ میں نے یہ یوگرٹ ڈال دیا ہے ٹوٹل ون کپ یوگرٹ ہوگا ابھی میں نے ہاف کپ ڈال لیا اور میں دیکھوں گی کہ ضرورت ہے یا نہیں تو تھوڑا تھوڑا اور ڈالتی جاؤں گی بیسیکلی یہ بیٹر ہمیں بنانا ہے اس طرح کہ یہ نہ تو زیادہ تھک ہو نہ زیادہ تھن ہو بس سٹکی سا بیٹر یہ بن جائے یہ دیکھیں اپل فریٹر یہ بھی تھوڑا سٹکی سے ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت ہی تیستی ہوتے ہیں اچھی دیزرٹ ہوتے ہیں آپ انجوئے کریں گے بس یہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کو میں ایر فرائے کر لوں گی اس سے پہلے میں اس کی گلیز تیار کرنے لگی ہوں گلیز کے لیے میں نے لے لیا ہے ہاف کپ جو آئسنگ شگر ہوتی ہے وہ ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے دودھ کا ڈالتی ہے اور اگر آپ کے پاس آئسنگ شگر نہیں ہے تو آپ چینی کو گرائنڈ کر لیں اور گرائنڈ ہوئی ہاف کپ چینی آپ لے لیں لے لیں ون ٹیبل سپون ملک کا زیادہ نہیں ڈالنا اس میں کیونکہ دیکھنے میں ایسی لگتا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑا ملک ہے لیکن چینی جب اس میں ڈیزول ہوتی ہے تو بہت اچھی سی گلیز پیپیر ہو جاتی ہے اور یہ ائر فرائر کو میں نکال لیا اس کا ریک اور اس میں میں یہ فائل لگا دی ہے مجھے چاہیے تھا میں آئل بھی لگا لیتی ائر فرائر کی مجھ عادت لیں ہے تو تھوڑے سے نیچے سٹک کر گئے تھے مجھے مجھے نکال پڑے جب یہ فرائی ہو گئے تھے اچھا اس طرح سے میں اس کو ڈالپس بنا کر ڈال رہی ہوں اور ان کو میں ائر فرائی کر لوں گی ٹی ڈیگریز پہ جب لیکن اس میں ڈائریکٹ وہ ہی ٹی 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 جس پہ آپ نے بیک کر اور زیادہ تر یہ کام کے لئے ہوتا ہے کہ جو فرائنگ آئیٹمز ہوتی ہیں وہ آپ ان کو فرائے کیے بغیر اس میں آپ ائر فرائے کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں آئیل یوز نہیں ہوتا لیکن وہی سیم پرپس آپ کو آون بھی دے رہتا ہے یہ منی آون ہے یہ کہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ آپ فرائنگ کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں میٹھے فریٹرز بنا رہی ہوں انہلدی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں صرف یہ رمضان کے منت کے لئے نئے اور اس میں کیکس کبھی کبھی ویڈیو میں آتا ہے اور اب ہم بنانے لگے ہیں پیچا اور یہ اتنی آسان ریسیپی ہے کہ آپ مجھے بہت دعائیں دینے والے ہیں انشاءاللہ اور یہ میں دو پیچاس بناؤں گی اور تین انگریڈینٹ سے دو تیار ہو جاتی ہے فوراں تیار ہو جاتی کوئی کپ میدھا اور تین چوتھائی کپ دہی اور ڈیڑھ ٹی سپون بیکنگ پاؤڑر اور میں دو بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے قوانٹیٹی ڈبل کر لیا تو آپ کو میں ون پیچا کی دوں گی ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ تو اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور ہم نے اس کی دو اس طرح سے تیار کرنی ہے کہ وہ بہت ڈرائے ہو اور نہ ہاتھوں پہ چمٹے تو آپ نے اس کو ریڈی کرنا اس طرح سے کہ اگر آپ کو دو بناتے ہوئے ضرورت لگ رہی ہے کہ یہ تو بہت سٹکی سی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا سا مہدہ اور ڈال سکتے اب آپ یہ دیکھیں دو تیار بہت زیادہ ہی پھول سکتی ہے تو بڑی عد دس منٹ آپ رکھ لیں لیکن اس سے زیادہ نہیں آپ رکھیں تو یہ جناب ہم نے ایپل فریٹرز بنالی ہے اور اس کے اوپر میں نے گلیز ڈالی ہے اور اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تاکہ یہ نکالنے فائل میں سے آسان ہو جائے اب دوہ اس پہ میں نے آئل لگا دیا اور اس کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے چولے پر رکھ دیا ہے جو دم والی آگ ہوتی ہے اس کے اوپر اور اتنی ریر میں میں نے میدر ڈال کے اور یہ جو ڈو ہے اس کو بیل لیا ہے اور روٹی سے ڈبل تھکنے سے بس اس سے زیادہ نہیں ہم نے رکھنی اور اس کو ہم نے ہلکی آگ پہ بنانا یہ دیکھیں اس کے اوپر بابلز بننا شروع ہو جائیں گے تو ہم نیچے سے اٹھا کے دیکھ لیں گے اگر تھوڑا براؤن ہو گیا تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور بس اب اس سائیڈ کے اوپر ہم نے چیزیں لگا دینے ساری اب میں نے بہت ہلکی کر دی پہلے دم سے تھوڑی سی زیادہ تھی لیکن وہ لو فلیم میڈیم تو جل جائے اور اس کے اوپر پیچا ساوس لگا رہی ہوں الالی کیونکہ ہمیں ہیٹ اتنی زیادہ چاہیے کہ جب ہم ڈھککن لگائیں گے تو چیز اوپر تک میلٹ ہو جائے اس کے اوپر میں نے گرین آلی بلیک آلی آلی پیاز اور شملہ میرچ کٹ کر دی ہے اور بس اب اس کے اوپر میں چیز ڈال رہی ہوں چیز برینڈ ہے پک اور یہ بہت اچھا چیز ہوتا ہے بہت اچھی سٹرنگز بنتے ہیں موزیریلا چیز بہت اچھی سٹرنگز بنتی ہیں اور یہ برینڈ میرا فیوریٹ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اور اگنو بھی میں سپرنکل کر دوں گی اور بس اس کو لڈ لگا کے تو آپ ہلکی آگ پڑا رہنے دے جب تک کہ چیز ملٹ جائے گا ٹھیک ہے لیکن مجھے جلدی تھی تو میں نے کیا کیا کہ اس کو میں نے نکال کے اون میں رکھ جی کیونکہ بلکل روزہ کھلنے تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تو جناب میں نے اون کیا اپر لور روڈ آن کر کے اور جلدی 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 اس کو میں نے بیک کرنا شروع کر دیا مطلب کوک تو آلیڈی تھا لیکن چیز ملٹ کرنے اس کو لگنا تھا ٹائم دس سے بارہ منٹ تو میں نے جلدی آون میں ڈال دیا اور یہ جو پف ہیں کیما پف یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دیا اور یہ پھول بھی اور دوسرا پیچھا تیہامی کے لئے ریڈی ہو رہا تو یہ جو سوس ہے یہ میری ہومی سوس ہے اس کی ریسیپی میں نے اپنے پیچھا ویک میں سکھائی ہوئی ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا پھر میری ویب سائٹ پر پیچھا سوس لکھیں تو یہ ریسیپی آ جائے گی اور یہ میں نے تیہامی ملٹ ہو رہا تھا چیز اوپر سے اتنی دے تک تو میں نے اس کو دم دے دیا اور جو ہی وہ پیچھا ریڈی ہو گیا تھا اس کو بھی نکال کہ میں نے بس جلدی سے ڈال دیا تھا یا میری سپیڈ دیکھ سکتے ہیں ایک تو میں نے فاس فوروڈ کیا ہوتا لیکن اس میں بھی نارمل سپیڈ ہوتے یہاں پہ سپر فاسٹ ہی پڑی ہوں کیونکہ روزہ کھلنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا تو یہ جناب ستیم روست زبردست قسم کا سوٹیڈ ویجیز اور یہ ہے ایپل فیٹرز اور یہ ہے مائی پوری ٹیبل اور یہ دیکھیں پیچھا کتنا زبردست لگ رہے بہت ہی تیزتی ہوتا ہے یہ پیچھا دو آپ کو ضرور ٹرائی کرنی چاہیے منٹس میں بنتی اور منٹس میں آپ کے بچوں کے سامنے پیچھا تیار ہو کے پڑھاؤ گا انہیں اور کیا چاہیے اور پیچھے پیمپلز کا پیکٹ اگنور کر دیں کیونکہ یہ فریش لائے الحمدللہ ہر چیز کا ٹیسٹ بہت اچھا بنا تھا اور بس سمیل کر کر گزارہ کر لیا تھا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ پیچھا تو آپ مست ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے بچوں نے کیا ریمارک دیا مجھے بہت اچھا لگے گی دیکھیں زیادہ ڈبل بریڈ بینیز کی بنتی ہے اور بلکل شرنک بینی ہو جاتا یہ بہت اچھا پیچھا ہے بس دو بنائیں اسی وقت ریڈی کریں اور ساتھ ہی آپ اس کو طوے پہ 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 دیں تو اینیویز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہمیں مجھے ایڈیٹ کرتے بڑا مزا آیا مجھے افطار پارٹی ارینج کرنے کا بڑا مزا آیا اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ مشاری نے بھی ہمارے ساتھ بیٹھ چیز ٹرائے کی اور پچھلے کچھ دنوں سے رامدان سٹارٹ ہوا وہ یہ دیفرن چیزیں دیکھ کھا چیزیں اٹھا کے تھوڑی بس نبل کر رہا تھا بس بچوں کے ساتھ محنت کرنی پڑتی بچے کھاتے ورنہ شوق نہیں ہوتا بچوں کھانے کا دیکھیں ہم کلائپنگ کر رہے تھے اس نے خود پیچزا اٹھا کے کھایا تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کرتی ہوں اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ سے دعا ہے کہ یہ وائرس اس دنیا سے چلا جائے اور اللہ کے گھر کے دوازے ہم سب کے لئے پھر سے کھل جائیں اور جتنا رزق کو بانٹا جائے گا اتنا ہی اللہ اور نوازتے ہیں تو میک شور کے رزق کو بہت زیادہ بانٹیں اس بادن